اس کے بعد ہم نے دوسرا نکتہ ارز کرنا ہے کہ حج اور حج اکبر میں کیا فرق ہے حضور علیہ السلام نے جب حج فرمایا قرآن کریم میں اس کا تذکرہ سورہ التوبہ کے شروع میں ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَ النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ عَنَّ اللَّهِ بَرِيُمْ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولِهِ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رسول کی طرف سے مشرقین سے بیزاری کا اعلان ہے اور فرمایا حج اکبر والے دن اعلان ہے تو جس دن حضور علیہ السلام نے حج فرمایا تھا وہ جمعہ کا دن تھا تو مالک نے اس حج کو حج اکبر فرمایا اس لیے امت مسلمہ اس حج کو جو جمعہ کے دن ادا کیا جاتا ہے اس حج کو حج اکبر کہتی ہے اور جو حج اس کے علاوہ باقی دنوں میں ہوتا ہے اس کو حج کہا جاتا ہے یہ فرق تھا